ہائی گائز ویلکم بیک آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہے بخور اور بخوردانی میرا نام جنید اگوان آج پھر ایک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک کنٹینٹ کیس طرح بخور جلاتے ہیں بخور برنر کس طرح سے یوز ہوتا ہے کس طرح کے ورائیٹیز میں بخور اور بخور برنر آتے ہیں تو بات کرتے ہیں چلو بخور برنر کی بخور برنر دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک تو الیکٹرک آتا ہے اور ایک یہ چارکول بیز آپ نے دیکھے ہوگے کہ کچھ ٹائم پہلے یعنی آج سے چار پانچ سال پہلے اور آج بھی ہمارے انڈیا میں لوگ کوئلہ یوز کرتے ہیں دھوپ اور اس طرح کو چلانے کے لیے آپ نے دیکھے ہوگے جو لوبان ہوتا ہے وہ آج بھی اس طرح سے جلاتے ہیں کہ اس کو پہلے کوئلہ پر جلاتے ہیں کوئلے جل جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر لوبان ڈالتے ہیں لیکن آج وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے آج اس طرح کسے فیسلیٹیز آگئی ہے کہ آپ کو اس طرح سے ایزیلی مارکیٹ میں بخور برنر مل جاتا ہے تو آپ کو ریسک نہیں رہتا کہ وہاں پہ اس کو ہاتھ میں جلنے کا بھی ٹینشن رہتا ہے آپ کو اس کو سنبھال کے یوز کرنا رہتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے چارکول بیز جو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے الیکٹرک برنر کو یوز کرنا ہے تو چلو دیکھتے ہیں پہلے یہ میں آپ کو لائیو ایگزامپل بتا ہوں یہ چارکول برنر ہے چارکول ہے اس کو جسٹ تھوڑی دیر رکھتے ہو اسے تھوڑا ہوا آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جل نہیں پا رہا ہے دو رکھتے ہیں تو یہ دیکھو یہ جل گیا ہے یہ آرٹیفیشل چارکول ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گا اس کے پیکنگ الگ الگ طریقے سے آتی ہے آپ کو مارکٹ میں اس طرح کے چارکول مل جائے گے جس کے کیمت ستر روپے کے قریبتی سیونٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز تھے یہ سیل ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی برن ہوتے رہے گا اور یہ اس کو میں نے پلگین پہلے سے کر چکا ہوں تاکہ تب تک گرم ہو جائے اس طرح سے سوکٹ تھا اس کا ثری پین سوکٹ ہے اس میں اور یہ اس کا سمال ورزن ہے یہ پورا جل گیا یہ آٹومیٹکلی تھوڑی دیر میں جل جائے گا آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک ہی ہے یہ تھرمو سٹیٹ ان بیلد تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا جو بخور ہے جو ہم اندر ڈالے کے بخور جیسا یہ چیزیں جو بخور ہیں وہ جلدی جل نہ جائے اس کے لئے یہ تھرمو سٹیٹ ان بیلد تھرمو سٹیٹ آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ میں نے 0 پہ رکھا ہوں 0 ڈگری ٹمپریچر پہ یہ ٹمپریچر ایڈجسمنٹ کر سکتے آپ یہاں سے 0 to 90 ڈگری تک 100 ڈگری تک آپ کے پاس اندر آپشن ملتا ہے کہ کتنے ٹمپریچر تک اس کو جلانا ہے تو جیسے میں دیکھے ہو گئے آپ نے جیسے میں ٹمپریچر بڑھاتا ہوں ویسے چال ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے suppose 20 ڈگری سٹ کیا بڑھاتا ہوں تو جیسے 20 ڈگری آئے گا یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا تو یہ پوپرلی چل چکا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اب بکھور کے بارے میں بکھور جو ہے یہ اس طرح کے چیپ آپشن میں ہے یہ دیکھو بند ہو چکا 20 ڈگری پہ رکھاتا ہمیں نورمالی رکھنا ہے 50 to 60 ڈگری کیونکہ اس کو بند کرنے کے لئے اتنا ٹمپریچر لگے گا یہ بکھور بکھور ہے ایک Arabic tradition جو انڈیا میں ابھی کچھ ٹائم سے آیا ہے لیکن گلف اور کافی عرب دیشوں میں بکھور کی جگہ پہ اگر وہ چپس بھی جلاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوگے کہ عرب میں جب کوئی گیسٹ آتا ہے جب اس کو دینر پہ بلاتے ہیں تو as a welcome وہاں پہ ان کو فیمیگیشن کرتے ہیں مطلب خردانی اور وہ لوگ اپنے کپڑوں پہ لیتے ہیں اور یہ بکھور کی جو range ہوتی ہے یہ normally market میں 200 سے لے کر goes up to thousands of thousands ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بجٹ کے بہار اتنی مہنگی مہنگی اس کی چیپس آتی ہیں میرے idea کے حساب سے مجھے جہاں تک knowledge ہے کہ 10 گرام کا اتنی heavy ranges چیپس آتی ہے جو اراؤنڈ 50,000 روپیس فور 10 گرام یعنی ہماری سوچ کے بہار ہر کو افائیڈ نہیں کر سکتا لیکن سیم چیز کو آج جس طرح سے تیکنولوجی بدل رہی ہے جس طرح سے زمانہ بدل رہے ہیں اس چیز کا ٹیسٹ ہم نارمل ریٹ میں لے سکتے اندر سے اس طرح سے اس کو شک کیا رہتا ہے اتر کے اندر ڈبایا رہتا ہے جس طرح سے اگر بطی جلانے پہ تھوڑی سی آنکھ میں جلن ہوتی ہے لیکن اس میں دعا بھی نہیں ہوگا اگر بطی میں ڈی پی رہتی ہی زیادہ تو اس میں آپ نے دیکھے ہوگے کبھی کبھی آپ اگر بطی یوز کرتے ہو تو آپ کے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اس میں ویسا کچھ نہیں ہوگا اور اس میں جو دعا ہوگا اگر دعا دعا ہوتا آپ کو دیکھ بتا سکتا ہوں یہ بخور کا سپرنکل کر دیتا ہوں ادھر آپ دیکھ رہے ہوگے تو سلائیٹلی دعا ہو رہا اندر اور ہمارا یہ بخور گرم ہو چکا ہے اس کو ٹمپریچر تھوڑا بہر بڑھا دیتے یہ ڈپین کرتا ہے ٹمپریچر کتنا سیٹ کرنا ہے کہ ہمارا بخور کتنے ٹمپریچر پر جلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ دیرے دیرے کر کے جلاتا ہے بخور کو اور اس میں جیسے آپ on کیے switch پلگ کیے یہ temperature بڑھتے جا رہا ہے تو اس میں یہ رہیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیرے دیرے کر کے چیزوں کو جلاتا ہے اور اس میں آٹومیٹک لی ڈائریک پلگ کیے تو جلنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ بخور دیکھو دھو ہلکا ہلکا سا آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ چار کول بھی تو جب دبئی میں یا کوئی گلف دیسوں میں جب کوئی آتا ہے ان کے مہمان تو وہاں پہ وہ لوگ اس کے پاس آتے ہے اور اگر ووڈ کی چیپ رہتی ہے اس کے پاس اپنا مو رکھتے ہے اس کے کپڑے کا اندر دیکھ دیتے تا کہ اس کے اندر کپڑوں میں کی جو لائس رہتی ہے ڈی پین کرتا ہے آپ کون سا بخور کون سی کالیٹی کا یوز کر رہے ہے مارکیٹ میں کافی سارے آپشن ہے ٹو فیفٹی سے سٹارٹ ہو جاتے ڈی پین کرتا میں آپ کو ایک ایک اگزامبل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بخور حلیمہ 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 بخور حلیمہ آپ کو مارکیٹ میں اس طرح کے بخور مل جائے گے ان کی قیمت ٹو فیفٹی کی ہوتی ہے یہ الگ الگ شیپ میں رہتا ہے یہ جسے کٹ کپ شیپ میں ہے اور باقی اس طرح سے بھی آپشن مل جائے گے یہ ہینڈ میٹ کریٹیڈ ہے یہ انڈ آئیٹم ہے لیکن یہ ہم نے خود نے بنوایا ہے یہ پھر باب میں یہ اس طرح کے آپشن میں ملتے یہ آرٹیفیشلز وڈ رہتا ہے اس کو آرٹیفیشلی کرتے ہیں یہ اوٹ کی سٹک کا ٹائپ آپ کو لگ رہی لیکن یہ اوٹ کی سٹک نہیں ہے یہ صرف ڈیپ کی ہوئی یہ لکڑی ہے تو بخور کے اوپشن میں ہمارے پاس جو عویلی بیل ہے اس کی جو پرائز ہے وہ 300 روپیز ہے یہ ڈائریک لی ایزی پورٹیبل ہے ڈائریک لی آپ سوکیٹ کے ساتھ ڈائریک لی پلگ ان کر سکتے ہو وائر کا کوئی ڈینسل نہیں آپ کو اگر کوئی بچے گھر میں ہے تو یہ بیس رہا آئیٹم ہے پھر اس کے بعد یہ ایک سمال سائز کی بخور دانی ہے ہمار پاس یہ 250 روپیز کی مل جائے گی آپ کو یہ 500 روپیز کی بخور دانی ہے اور جو یہ آٹومیٹک جو ٹمپریچر ایڈجسمنٹ پہ ہے تھرمو سٹیٹ والی یہ 850 کے مل جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے یا آپ کو کچھ اور کنٹین کے بارے میں جان نا چاہتے تو آپ مجھے واتس اپ پہ میسج کر سکتے ہو کمن سیکشن میں بتا سکتے آپ کیا